پریونچل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتارٹی نے پشار میں بارس سے متاثرہ خاندانوں میں امدادی ایشیاں تقسیم کرنے کے لئے باقادہ تقریب منقض کی جس میں شرکت کے لئے متاثرین کے پہلے ریجسٹریشن کی گئی تھی متاثرہ اپراد کو لمبے انتظار اور سخت سیکیورٹی چیکنگ کے بعد پندال میں جانے دیا گیا گرمی میں انتظار کی کوفت اور کچھ متاثرین کو اندر جانے کی جارت نہ ملنے پر انتظامے کے ساتھ تعلق کلامی بھی ہوئی اور پولیس کی مدد حاصل کرنا پڑی متاثرین میں امدادی اشیاں تقسیم کرنے کے لئے خیبر پختنخواہ حکومت کے تین وزراء موجود تھے جو میز پر امدادی سامان کی نمونی متاثرین کی ہاتھوں میں پکڑا کر تصویر کنچواتے اور پھر واپس میز پر رکھ دیتے لیکن وفاق پر تنقید کرنا نہ بھولے ہمیں تو یہ لگا کہ یہ پورے سال کا راشن انہوں نے بھیج دیا ایک فیملی کے لئے اور اب جب میں نے دیکھا تو ایک کلو ڈالڈا ہے اور دال کا ایک پیکٹ ہے یہ تو ایک لنچ کے برابر ہے اور یہ وہ تکلیف نہ کرتے تو زیادہ اچھی صورتحال تھی ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ وہ بھیج دی کا ہے کہ تیس پیڈر جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہے اس پر کام ہو رہا ہے لیکن میں وفاقی حقوقوں سے مطالبہ کروں گا کہ وہ کوئی پور پیکٹ کی جگہ جو اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرے اور وہ بھیج دی کا نظام ترس کرائے تقریب کی احتیطام پر سپیکر کیپی اسمبلی اسد کیسر اور صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی نے بالا آخر امدادی اشیاں متاثرین کی حوالی کر دی کیمیرمین تاریخ بن حمود کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پشاور